مجھے ایک مسدس کے دو بند تین بند جناب فاطمہ تو جناب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ایک بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھے گا چونکہ شب اربعین ہیں کہ اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تقریب تیرا عظم وہ تعمیر کا پیکر تو رج سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر تو رج سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی لمحات میں یہ موجزہ کر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر سمٹے تو اکائی میں سمٹ جاتا ہے شبیر بکھرے تو بہتر میں بکھر جاتا ہے شبیر بکھرے تو بہتر میں بکھر جاتا ہے شبیر تو وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا تاریخ ملے گی تیرے چہے پہ سیایی تھوکیں گے تری قبر پہ غیرت کے سپاہی اقوال کی دے گی تیرے ہر قوم گوائی تو جب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہی شاہی تو کر دوں گی قلم مفتی قاضب کے قلم کو ہر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو کر دوں گی قلم مفتی قاضب کے قلم کو ہر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے عالم کو اور کون زینب وہ زینب جو علی کی بیٹی ہے فاطمہ کی لخت جگر دل کا سمر نور چشم زینب میں نے روایتوں پڑھایا کہ جناب زینب نے بازار شام میں یزیدی لشکر کے سامنے قدبہ دینا شروع کیا تو یزیدی لشکر اس طرح کھاپ راتا اس طرح کے زلزلہ آ گیا ہو جناب زینب یزید کو مخاطب کر کے لیکل حجم فرماتی ہے اے یزید پہچان تو مجھے میں کون ہوں نام زینب ہے میرا روح شریعت میں ہوں افروز بھائی دیکھیں بطور خاص کے نام زینب ہے میرا روح شریعت میں ہوں شیر کی بیٹی ہوں ابباس کی غیرت میں ہوں دین ہوں سب روح احباب کی عظمت میں ہوں تو غیظ میں آؤں تو حیدر کی شجاعت میں ہوں تو آسمانوں کو زمینوں سے ملا جاؤں گی میں بندے ہاتھوں سے کوفے کو ہلا جاؤں گی میں بندے ہاتھوں سے کوفے کو ہلا جاؤں گی سارے بیواء کے مقدر کا سکندر بن کر میں علی اکبروں، ابباسوں دلاور بن کر ہر طرف برسوں گی کفاروں پر پتھر بن کر تو شام کا تخت ہٹا جاؤں گی حیدر بن کر تو رازِ بیعت کو کتابوں کی طرح کھولوں گی بھرے دربار میں حیدر کی طرح بولوں گی بھرے دربار میں حیدر کی طرح بولوں گی بھرے دربار میں حیدر کی طرح بولوں گی آئی حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب بلال ابباس صاحب قرم پر آئے اور بارگاہ مولا میں نظرانہ قدر پیش کریں باوازِ بلند نعرے صلوات پڑھیں آپ حضرات کو چند رجز کے بند ہیں مولا ابباس کی اس کے بعد جناب گلرے صاحب نوہاں خطاب فرمائیں گے سماعت فرمایا فروض بھئی مظہرے کہہ رے خدا وند کا پردہ جو ہٹا عسکری بھائی مظہرے کہہ رے خدا وند کا پردہ جو ہٹا اکس توحید کا اکاز بھی آ جائے گا بنت حیدر سے فدق چھیننے والے سن لو صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا نارے سلوات مولا عباس کربلا کے میدان میں شمری کے طرف مخاطب ہو کے اے کوفیوں اے شامیوں ایک بند میں پابند ہو ورنہ بتاؤ رخاص سماعت فرمائیں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاوں میں کرار کا خائبر میں اترنا عسکری بھائی عزد بھائی سماعت فرمائیں دکھلاوں میں کرار کا خائبر میں اترنا وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے لوگ تغمق لگاتے ہیں ہم جاتے نہیں علم والی گلی میں علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ گیا اسی پہ ہے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کاف ہوگے نہ گزروگے علم والی گلی سے نعرے سلوات بس آخری رجلس کے کچھ چند بند سماتھ فرمائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آگ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آگ اٹھائے میری پسندیزہ رجلس ہے سماتھ فرمائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی آگ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا تو میرے سامنے آئے بطور خاص سماتھ فرمائے ایک ایک لفظ ہمت ہے کسی میں تو کوئی آگ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا تو میرے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے اس کے بعد شمر مولا ابباد کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ کیا بینیازی سماتھ فرمائے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں مٹی کو اشارہ کریں گے اسی پہ سماتھ فرمائے مولا ابباد سے ارشاد فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ آخری مصرہ افروز بھائی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا ملک ہے ملک ہے ملک ہے